اکثر بورڈ توجہ نظر پڑ جاتی ہے کیا دیکھتا ہوں میرے پاکستان کا کوئی شہر ایسا نہیں جس میں یہ بورڈ نہ لگی کیا بھلا یوکے میں تعلیم کا بہترین ہو کر کینیڈا میں تعلیم کا بہترین ہو کر اسٹریلیا میں تعلیم کا بہترین ہو کر جرمنی میں تعلیم کا بہترین ہو کر دل از رجیب اس میں آپ کیفیت نہیں بیان کر سکتا عجیب سی کیفیت ہوتی اور خود سے پوچھتا ہوں عجاب سے بھی پوچھنے لگا ہوں میں کہتا ہوں جس قوم کے پاس قرآن ہو قرآن الرحمن علم القرآن جس قوم کے پاس قرآن ہو یاسین والقرآن الحکیم جو قرآن خود اپنا تعریف کروا ہے تی بیان اللکل شئی اوئے مجھے صرف ایک کتاب سمجھنے والے میرے اندر فیزکس بھی ہے میرے اندر کمیسٹری بھی ہے میرے اندر بایالوجی بھی ہے میرے اندر فلکیات بھی ہے کیا نکالنا چاہتا ہے تی بیان اللکل شئی وَلَا رَتْبِمْ وَلَا يَابِسِنْ اللہ بھی کتابی مووی جس قوم کے پاس قرآن ہو وہ یوکے پڑھنے جائے جس قوم کے پاس قرآن ہو وہ کینڈا کافروں کے پاس پڑھنے جائے جس قوم کے پاس قرآن ہو وہ آستیلیا پڑھنے جائے ہونا تو یہ چاہیے تھا آسٹیلیا والے ادھر آتے کینیڈا والے ادھر آتے یوکے والے ادھر آتے جرمنی والے ادھر آتے آکے کہتے ہیں تمہارے پاس قرآن ہے زبور اصلی حالت میں نئی انجیل اصلی حالت میں نئی ترات اصلی حالت میں نئی قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے جب سے آیا ہے جب تک رہے گا اپنی اصلی حالت میں رہے گا اور تمہارے پاس قرآن ہے کورسانو بھی پڑھاؤ لیکن کی ہے قرآنہ لے ہوتے جا رہے ہیں قرآنہ لے ہوتے جا رہے ہیں جن کے پاس ہے میرے حال انجیل کے بارہ برجن ہیں پرنباس لوکا بارہ ہیں اس کی حضر قرآن ایک قرآن اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَ الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ ایک قرآنہ وہ کیا رہا ہے قرآنہ والے اُتھے جا اُتھے جا اُتھے جا لیکن انجیل سچ بات تو یہ ہے ہمارے پاس کدھر ہے قرآنہ کوئی کاکی ہو کوئی کاکی ہو ہمارے پاس ہے کدھر ہے قرآنہ ماری ہوں میں قرآنہ تو رہ گیا مہنگے مہنگے گلافوں کے لئے جاندے ہیں وہ ٹی نو دے شڑنے ہیں نہ مانے اکیسی تھی یہ جا کے اُتھے پڑھیں تناک دیتی انہیں کھول کے پڑھے گا باہ ویڈیو جا جن دردی قرآن باقی کون پڑھتا ہے اس کو قرآنہ رہ گیا تعویزوں کے لئے قرآن رہ گیا پھوکوں کے لئے قرآن رہ گیا کچھاری میں جھوٹی قسمیں کھانے کے لئے ہاں جی قرآن رہ گیا حضرت جی تراویوں کے لئے قرآن رہ گیا حضرت جی شبینوں کے لئے باقی کتھے اگر اس قوم کے پاس قرآن ہوتا تو اس قوم کی یہ حالت اس قوم کی بردری سوکھا کام اس قوم کو مل گیا سارا کو کو جو کمرانہ دے پاس بڑا سوکھا کام جتھے چار بندے بیٹھے ہوں پورا چسکا جسکال آگے نہیں میں آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں سیانے بندے سارے بیٹھے دینے اس وقت نیشنل اسمبلی کی ٹوٹل میرے تین سو اکتر سیٹی ہیں تین سو اکتر سیٹی ہم ٹوٹل پاکستانی کتنے ہیں بل بائی سر اچھا ہم ٹوٹل سمچاندی بائی کروڑ تین سو کتر نے لٹا لیا نہیں ہو جائے نا اکثر کوئی ڈکیتی ہو جائے کوئی چوری ہو جائے جو بندہ آپ سووز کرنے سب سے پہلے سوال یہی کرتا ہے کوئی لوٹرنا آئے سن کنے سن نہیں آپ میری بات پر غور کیجئے جل لوٹرنا آئے نو کنے سن بندہ کہوڑی تین چار سن تسی کینے سو سی دو سمجھ رکھ اندر ٹھیک ہو ہر جو پچھلڑے لوٹرنا اینو کنے سن بندہ کوئی ایک کی ہی تسی کینے سو ہی چار پانچ جانے انتا سمجھتے آنے دیل چکی کیا آنے سمجھتے آنے دیل چکی کیا نا مو دیل چکی کیا دیل چکی کیا سمجھتے سمجھتے اب کون کی حالت یہ ہے وہ تیرسو قطر بھائی کروڑ ہے لوٹا کوٹی چوریاں پہ کار کر آگے پاؤ آنے دے چڑھ دے سارے آجی ایت اللہ نہیں خود پہ بھائی خود پہ بھی میں حضر جی بائیس کروڑ تو بہت زیادہ تعداد ہے میں کہتا ہوں بائی لاکھ بھی نہیں بائی ہزار بھی نہیں صرف بائی سو اون اون یت آلے تین سو قطر تے اون نو ہی نہیں لوٹا سکتے پتہ میرے پاکستان کی بد کسمت کیا ہے بائی روالی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے کیمرہ لگا ہو ہے کچھ مجبوری ہوتی ہے ہماری استیات کرنا تو نہ ان سے کچھ بگاڑا جائے گا ان کا خواب ہے انہوں نے گوگل پہ نقشے تک اپلوڈ کی یہ دوزار بیس میں پاکستان یہ ہوگا بلوچستان بکھرا سندھ بکھرا کے پی کے بکھرا دوزار تئیس میں ایسے ہوگا دوزار پتیس میں یہ ان کا خواب ہے یہ ان کا خیال ہے اور خیال اب اس ہے پاکستان وہ بوٹا ہے جو کسی عام نے نہیں لگایا یہ محمد اور علی نے لگا ہے یہ سارے دس دس واری جم کے آن اور یہ نقشہ ہی اپلوڈ کر سکتے ہیں پاکستان اول سے لے کر عزل تک جیسے ہیں ویسا ہی رہے گا یہ نقشہ ہی اپلوڈ کریں گے یہ ان کا خیال ہے ہاں جی اس کے راکھ اللہ کے محبوب ہیں یہ خیال ہے ان کا یہ جتنے مرضی نقشہ اپلوڈ کریں اس کو پانی جماعت علی شاہ نے دیا ہے اس کا خواب العامہ محمد اقبال نے دیکھا ہے جن دا ہے ہنجی یہ سوکھا کام مل گیا جی سب ہارا کو جو کمران نے پا جا ہے دی دی ہا جی ہے دی تیم سو اور اسی پھر میں پوچھ نام اوکی نہیں جی تین سو اسی کی نہیں اوہیڑا تو ہی پوچھ دی ہوں دے نا جو دی چی دی اپنے آب میں خیال ہی 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 نہیں بڑا وقت تم نظار کرنے اٹھو یا کچھ کرنے دیکھیں جی اپنا اپنا مزاج ہے کوئی اس بات کو کیا سوچے مجھے اس بات سے کوئی غل میرے اندر کا درد ہے میں تو بیان کروں میرے میرے دل میں ذریعی ذاتی طور پر منگلہ دیش کے لیے یہ ناخن کا جی نو کا اس کے برابر بھی محل نہیں ہماری کو پہچان منگلہ دیش ہی پاکستان ہماری پہچان اور اصل تو لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ اور لا الہ اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا جہاں کہیں بھی بس رہا ہے ہم وہ ترکی میں ہیں ہم انڈونیشیا میں ہیں ہم ملائشیا میں ہیں ہم وہ جکارتا میں ہیں ہمارے دل کا ٹکڑے ہمارے دل کا جانی ہے میں ایسی بات کرنے لگا دیکھیں نا جی اکتر میں ہم سے ٹوٹا بنگلہ دیش بہت بڑا سان نیا انڈیا نبیم داد بھیجی میں کہ تم یار سار ڈے 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 خراب دن آگے گیرہ مر گئی ہو تو بکھری گال لے ہم ہم جی آئی یار کری 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 گیرہ بکھری بکھری ملو ملو عزر جی لگ دا میرے دل تین کیل چوبے کری یار ہمارے اتنی خراب ہمیں پھکلا دیر بمداد بیجے گر دکھ پتا ہے کس بات چل مکانچ کہہ دینا کیمرہ لگا ہے ہمیں کو سمان ہم نے لے بھی دی ہم نے نہ ہی کر چڑھ دے بھر جاں پکھے نہیں جائے دی رکھو گول پھر ہی لے بھی لے پھر میرے بھی بچے مجھے بھی پیٹ لگا میرا بھی دیل کردہ موالی تقریر کریں سالت دیا لیا گتے مون پیسے دوپ چڑھو میری بھی ضرورت میرا بھی گھر کرائے پہ کیا کرو یا کیا کرو یا کتھ جہا میری قوم کوئی پرسانی آل دی دو لوٹ دل کرتا ہے پچھ چھاڑ کی کرنڈے یا نکڑا جاگڑ نچس کے لے گر جنہ والی تقریر کرتے موالی کی کری ہے مار اتنے خراب دن آئے ہم بنگلہ دیش بھی امداد بھیجے گا ہم اتنے رہ گئے ہم اتنے ہی رہ گئے کیا کرنے ہم کیا کرنے کیا تھی جنہ نہیں دن جی اٹھ